ڈیپٹی کمیشنر گجرات صفتر حسین ورک نے کہا ترکیہ اور شام ہمارے برادر اسلام ملک ہیں پاکستان پر ہر مشکل گھڑی میں ترکیہ اور شام نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ہماری مدد کی ترکیہ اور شام کی عوام حالیت زلزلے سے مشکل میں ہیں اور اس مشکل گھڑی میں ترکیہ اور شام کے شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ابتدائی طور پر پانسو باون کمبل ترکیہ و شام کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ترکیہ و شام میں زلزلہ متاثرین کے لیے امداد سامان کی روانگی کے موقع پر کیا اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو خزر حیات بٹی سماجی کارکن جاوید بٹ اس موقع پر موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر صفتر حسین ورک نے کہا کہ مغیر حضرات انجیوز زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے آئیں اور بحسیت مسلمان ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم مشکل کی اس گڑی میں اپنے برادر اسلام ملکوں ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی مدد کریں انہوں نے کہا کہ زلزلہ انتظامیہ ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اس مشکل گڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے زلزلہ متاثرین کے لیے رضائیاں کمبل اور ٹینٹ درکار ہیں مخیر حضرات اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل ہے کہ وہ زلزلہ متاثرین کی فوری امداد کے لیے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے استعاد کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے